بھاوشیہ ملکہ اور ہر طرف صرف تباہی آج کی ویڈیو میں کسی کو ڈھرانے کے لیے نہیں بنا رہا اور اگر آج مجھ سے کوئی گلتی ہو جائے یا میری زبان فسل جائے تو اس کے لیے میں اپنے ہندو بھائیوں بہنوں سے مافی مانگ لیتا ہوں ابھی اگر آپ بچے ہو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کی پرمیشن لے لیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھو گے تو میں آپ کے جسم سے وہ ڈر ہمیشہ کے لیے گائب کر دوں گا یہ ویڈیو اس ٹاپک پر پہلی اور آخری ویڈیو ہوگی اس کے بعد ہمارے چینل پر اس ٹاپک پر دوبارہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی جب تک کی ضرورت نہ پڑے آج کی ویڈیو دھارمک ہونے والی ہے تو جو سائنس میں روچی رکھتے ہیں تو نے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اگلی بار پھر کبھی ملیں گے کیونکہ آج کا ٹاپک کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے میں نے جب سے ایکسپوز والی سیریز چالو کیا ہے تو لوگوں نے نوٹس کیا کہ یہ بندہ یوٹیوب پر کچھ تو شاید الگ کر رہا ہے جو دوسرے نہیں کر رہے وجہ تھی ہمارے چینل کی ڈیپ ریسرچ کچھ ایسی چیزوں کا کھلاسہ جو انڈیا تو کیا پورے ورڈ وائیڈ کسی نے نہیں کیا ہوگا وہ ہم یہاں پر کرتے ہیں بس سپانسر کو چھوڑ کر ہمارے چینل پر باقی جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ بلکل ایکیوریٹ اور ویل ریسرچڈ ہوتا ہے ویڈیو میں جب میرے بال نیچے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ لیا کرو ایکسپوز پہ ایکسپوز آتے گئے اور آپ کا وشواس اس چینل پر بڑھتا گیا اس وشواس کے چلتے آپ نے مجھے بہت سے کام سونپے یعنی ٹاپکس سونپے اور میں نے جی توڑ محنت کر اور ریسرچ کر اس کی سچائی آپ کے سامنے لیا اور آپ کی غلط فہمیاں دور کی کچھ دن پہلے میں نے سکین ووکر پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کی سچائی آپ سب کے سامنے لیا اور انڈیا میں تو اس ویڈیو نے ویسفورٹ کر دیا لیکن ایک آواز جو بار بار اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں گونج رہی تھی وہ تھی بھوشیہ ملکہ پوران دیکھئے یہ آستھا کا وشیہ تھا تو میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا تھا لیکن آپ بھی کہاں سدرتے ہو کچھ اور کمنٹس آیا ہے کہ بھائی ہمیں تو آپ کے موہ سے اس کی سچائی سننی ہے ایک بار آپ بول دو ایک بار آپ کوئی سچائی نکالو اس کی جو لوگ مجھے انسٹاگرام پر فولو کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا میں نے ایک ہی رات میں بھوشیہ ملکہ پوران ساری بک پر ڈالی بینہ سوئے پوری پڑھی کیونکہ یہ آستھا کا وشیہ تھا پڑھنے کے بعد میرا دماغ ہل گیا لیکن میں نے جب اس کے پیچھے کی سچائی پتا کی اسے سن آپ کا ہل جائے گا سب سے پہلے جانتے ہیں بھوشیہ ملکہ کیا ہے بچا جائے وہ ساری جانکاریاں اس میں شامل ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤ دوں کیونکہ بھوشیہ ملکہ نے آج تک جتنی بھی بھوشیہ وانیوں کی ہیں وہ سب ہی سچ ہوئی ہیں ایک ایمپورٹنٹ بات اور بھوشیہ ملکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں صرف ساٹھ کروڑ لوگ ہی اس دنیا میں بچیں گے باقی سب مارے جائیں گے اور اس کے انسار دوہزار پتیس سے ست یوگ کی شروعات ہو رہی ہے اور دوہزار چوبیس یعنی اسی سال کیسے دنیا ختم ہونے والی ہے اسے بتانے سے پہلے ہم چلتے ہیں آج سے چھے سو سال پیچھے اس کی شروعات اڑیسہ کے شری جگرنات پوری دھام سے ہوئی جب سنت اچوتا ناند داس جی کا جنم ہوا وہ جگرنات کے بہت بڑے بھگت تھے اچوتا ناند جی مہاراج نے اپنے جیون میں کافی صدھیاں پرابط کی اور اسی دوران سنت اچوتا ناند جی نے چار اور یوگوں کے ساتھ مل کر ایک گرنت کو کریٹ کیا جس کا نام رکھا گیا بھوشیہ ملکہ جس میں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کی بہت ہی مہتوپورن جانکاریاں دی گئی ہیں بھوشیہ ملکہ کے انسار جو کلیوگ کی ایکچول ایج ہے وہ چار لاکھ بتیس ہزار سال سے گھٹ کر صرف پانچ ہزار سال رہ گئی ہے قرآنی گرنتوں کے انسار جب کلیوگ ستیوگ میں پریورتت ہوگا تو بھگوان کل کی شمبل نام کی ایک جگہ پر جنم لیں گے دیکھئے ہندوستان میں شمبل نام کی جگہ کئی راجیوں میں ہے لیکن بھوشیہ ملکہ کے اکورڈنگ اوڈیسہ کے شمبل گاؤں میں بھگوان کل کی کا جنم ملکہ میں بتایا گیا ہے پوری کے راج گھرانے میں پرشوتم دیو راج کے بعد کوئی بھی فیوچر راجہ نہیں بچے گا اور صرف ایک ہی مہیلا سنتان بچے گی تو اس بھوشیہ وڑی کو اگر آج کے طور پر دیکھا جائے تو اس وقت پوری کے راجہ دیو سنگھ ہے اور ان کی صرف ایک ہی فیمل چائلڈ ہے لیکن ڈرانے والی بات تو یہ ہے کہ یہ گرنط جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تباہی اور یگ پریورتن پوری کے انتیم راجہ کی ڈیٹھ سے پہلے ہوگا اگر بھوشیہ ملکہ کی مانے تو ستیوک کی شروعات راجہ دیو سنگھ کی مرطیوں سے پہلے ہوگی ملکہ میں لکھا ہے کہ جب شنی مین راشی میں پرویش کرے گا تب اس دنیا کا انت شروع ہو جائے گا جو کی شروع ہونے والا ہے دوہزار چوبیس اور پچیس میں جگرنات مندر جس کا فلیگ ہوا کی اپوزٹ دشا میں فلو کرتا ہے جی ہاں وہی جگرنات مندر کے بارے میں ملکہ میں یہ بھی لکھا ہے جب مندر میں خون کے دھبے ملیں گے جب مندر کی چوٹی پر باز بیٹھے گا تیز ہواوں سے نیل چکرہ مڑ جائے گا مندر کی پتاکہ میں آگ لگے گی اور مندر کی امارت سے پتھر نیچے گرنے لگ جائیں گے تب سمجھ لینا کی مہا پرحلے کا سمیں آ جکا ہے اور یہ ساری چیزیں پچھلے سال ہو چکی ہیں مندر کی پتاکہ میں کئی بار آگ لگ چکی ہے اور اکثر خون کے دھبے مندر کے اندر سے ملتے رہے ہیں تو اس کا اشارہ شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے اب بھوشے ملکہ کی بھوشے وانیوں پر جلتے ہیں اس پستک میں لکھا ہے کہ چین تیرہ مسلم دیشوں کے ساتھ مل کر بھارت پر اٹیک کرے گا اور یہ یود 6 سال اور 6 مہینے تک چلے گا جس میں بھارت کی جیت ہوگی ساتھ ہی اس میں لکھا گیا ہے کہ بھارت کا انتیم راجہ یا کہہ لیجئے پی ایم ایک یوگی پورش ہوگا وہ آبواہیت ہوگا اور اس کی کوئی سنتان نہیں ہوگی شکتی شالی بھوشے ملکہ کے انسار جب کسان کھیتی بڑی کے کام میں روچی لینا بند کر دیں گے اور جنگلی جانور شہروں اور گاؤں پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے تب سمجھ لینا کہ مہا ویناس نکٹ ہے کسان بارش سے نراش ہو جائیں گے اور کھیتی کے کام کرنا چھوڑ دیں گے دنیا بھر میں گرمی بڑھنے لگے گی جیسے کہ آپ سب کا پتہ ہے کہ جانور شہروں میں بھوس رہے ہیں اور گرمی بھی بڑھ رہی ہے اور کسانوں کو اچھا منافعہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کھیتی بھی چھوڑ رہے ہیں شائع شروعات آلرہی ہو چکی ہے بھوشیہ ملکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دوہزار چوبیس میں یعنی اسی سال جون کے مہینے اترانچل سے ایک بان چھوڑا جائے گا جس سے چھیک کروڑ لوگ مر جائیں گے اور بہت سے لوگ تو دھیرے دھیرے بیمار ہو کر مریں گے ڈیکوڈنگ کریں تو اترانچل میں ہے چائنا یعنی چائنا سے ایک نیوکلئر مسائل آئے گی جو سیدھا دلی کے اوپر آ کر پھٹے گی جس میں بہت سے لوگ مریں گے اور باقی کے بچے لوگ دھیرے دھیرے ریڈییشن سے مریں گے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سیریوس بات ہے اسے ہلکے میں نہ لیں جب جگننات کا اپمان ہوگا جب اوڑیسا میں بھیانکر طوفان آئے گا تب جگننات مندر کا پویتر برگد کا پیر ٹوٹ جائے گا جس کے بعد دنیا میں لوگوں کے مرنے کا سلسلہ چالو ہو جائے گا نئی نئی بیماریاں فیلیں گی جس کا علاج ڈوکٹر کے پاس بھی نہیں ہوگا پوستق میں یہ بھی لکھا ہے کہ آنے والے سمیں میں مکہ مدینہ میں ایک ایسا یدھ ہوگا جس سے وہ سارا نشٹ ہو جائے گا اور کوئی مسلمان اس دنیا میں جیویت نہیں بچے گا وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے یوٹیوب پر جائیے آپ کا بہت سے اہرے گہرے نتھو خیرے یوٹیوبرز مل جائیں گے ڈرانے کے لئے سالوں کو شرم نہیں آتی بھوشیہ ملی کا جیسے پویتر گرنط کا درپیوک کرتے ہوئے سالوں نے بچوں کو ڈر آ کے رکھا ہوا ہے بچے چھوڑو بڑے بھی ڈرے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے کریئر کے ساتھ کیا ہوگا انہیں لگ رہا ہے کہ جب ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم کام کیوں کریں سب ڈرے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ویوز کے چکر میں ان لوگوں نے سب کا بیڑا گر کر کے رکھا ہوا ہے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس پر ہمارے چھوٹو نے بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں بڑا بڑایا چینل دنیا کے سارے ٹوپکز کور کر رکھے ہیں ہماری چھوٹو نے چلو اس ٹوپک پر زیادہ بڑا چڑھا کر تو نہیں بولا اس نے پر دوسرے کریٹرز نے تو بلکل ستیا ناش کر کے رکھا ہوا ہے اوور ری ایکٹ او ایم جی اس انہیں دیکھ دیکھ کے سب کی پھٹی پڑی ہے ریلیکس بوئیز اینڈ گرلز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا کچھ نہیں ہونے والا آپ کو دیکھ لیتے ہیں یہ والا سال اگلے والا سال بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فیوچر میں آپ اس چینل پر آگر کمنٹ کرو گے بھائی تھینکیو آپ نے صحیح بولا تھا لیکن میں ایسا کیوں بول رہا ہوں ابھی تو میں آپ کو ڈر آ رہا تھا ایسا کیا ہوگا مجھے دیکھیں مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن وقت آ چکا ہے اس پروپوگینڈا اور بھوشیہ ملکہ کے نام کا گلت استعمال کر کے چل رہے اس فروڈ کو ایکسپوز کرنے کا میں نے کچھ دن پہلے 20 روپے کا دام رکھنے والی ایک پستک کو خریدا وہ بھی 200 روپے میں وہ سامنے پڑی ہے ادھر دکھا نہیں سکتا میں نے اس پستک کو پوری رات بیٹھ کر پڑا پر میں بتا دوں کہ اس پستک میں شاید 101 پنے ہیں لیکن content صرف 15 سے 18 پیجز کا ہے اور 101 پنوں تک جان بوجھ کر اس بک کو کھیچا گیا ہے اس content کو کھیچا گیا ہے بار بار وہی لائنے repeat ہو رہی ہیں بار بار وہی سیم چیزیں repeat ہو رہی ہیں repeat 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 آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا یہ بک maximum 15 سے 20 پیجز کی ہے best اسے جان بوجھ کے 101 پیجز تک کھیچا گیا ہے میں اس پر ویڈیو تو ضرور بنا دوں گا ایک اور بات باقی آگے سمبھال لے نا ہزاروں creators اور پنڈین جی میرا پیچھے پڑیں گے تو دیکھ لے نا بھائی باقی آگے آپ کے مرضی یا اسے کھریدنا ہے یا نہیں کھریدنا ہے پر میری تو پوری رات خراب ہو گئی ہے جو main چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو youtube پر youtubers بھی بتاتے ہوئے دکھ جائیں گے اس کے علاوہ کچھ خاص ہے نہیں اس بک میں یہ 20-30 روپے کی بک ہے صرف اور دوسوں سے بھی اوپر کا بیچا جا رہا ہے اسے اس پروپگینڈا کے پیچھے یہ آدمی ہے تھوڑا سا blur کر دیتا ہوں اسے case base ہی نہ ٹھوک دے ویسے case ٹھوکے گا تو فسے گا تو خود دی ثبوت پیش نہیں کر پائے گا یہ کوٹ میں ایک شہر ہے کاشی اس میں ایک پنڈیت جی رہتے تھے جس کا نام تھا ناث چیزوں کو جوڑو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ direct میں اس کا نام نہیں لے سکتا ہو آپ سمجھ لینا تو سمجھ میں آئی گیا ہوگا آپ کو لیکن پنڈیت شبد ہمارے لیے کافی سممان نہیں ہے تو میں اس شبد کو بیچ میں نہیں لاؤں گا میں ان کو سیدھا ناث جی بولوں گا سمجھ لینا ناث جی آپ موٹی رقم چھاپ رہے ہو کتابیں مہنگے داموں پر بیچ کر ماف کیجئے گا اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو جائے تو لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کی بک ہے جسے آپ اوپر بھوشیہ ملکہ پوران کے نام پر بیچ رہے ہو اور دبا کے چھاپ رہے ہو اس کتاب کے اوپر سے بھوشیہ ملکہ پوران جیسے پویتر شبد کو ہٹا کر آپ اپنا نام لکھ لیجئے چاہیس بک کا نام جو مرضی لکھو پر بھوشیہ ملکہ کا نام استعمال مت کیجئے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ایمازون پر اس بک کے ریویوز دیکھ لیجئے وہاں پر تو لوگوں نے یہی لکھ رکھ ہے ریویوز کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھوشیہ ملکہ کا گلت استعمال کر کے پیسے چھاپ رہے ہیں اور دبا کے کھری کھوٹی بھی انہیں سنائی جا رہی ہے اور کچھ ریویوز میں سکرین پر یہ لا دیتا ہوں پوز کر کے آپ پڑھ لیجئے اب یہ ناث کون ہے دیکھئے ناث وہی انسان ہے جس نے کروڑوں ہندووں کو ڈرا کر ڈر بیچا یس ڈر کو بیچ کر بھی آپ کمائی اور فولورز پا سکتے ہیں جو انہوں نے بخو بھی کیا اور یہ وہی انسان ہیں جنہوں نے کہ اس ناث نے بھوشیہ ملکہ جو کی اڑیا بھاشا میں لکھی گئی ہے اسے گلت ڈیکوڈ کیا ہے گلت ڈرانسلیٹ کیا ہے وہ ناث صرف ڈر فیل آ کر ہندووں کے اندر اپنا پیسہ اور فولور بڑھانا چاہ رہا ہے اب ایک سچ اور سن لو جسے آپ بھوشیہ ملکہ سمجھ رہے ہو جیسے کی یہ بک یہ بھوشیہ ملکہ بلکل بھی نہیں ہے اور اس پویتر گرنت کو ڈیکوڈ کرنا بچوں کا خیل نہیں ہے اب میں آتا ہوں کہ مجھے شک کیسے ہوا جب آپ نے مجھ پر پریشر بنایا تو میں نے ایمازون سے بھوشیہ ملکہ قرآن کی یہ والی بک ایمازون سے کری دی اور اس بک میں کئی جگہ ناث جی کا ذکر ہے وہی ناث اس بک میں اس ناث نے خود کا پورا پرچار کیا ہوا ہے اور بک ختم کر کے جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس پر تو ایک یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے چینل کا تو میں نے جب اسے سرچ کیا تو مجھے یوٹیوب پر یہ والا چینل ملا تھوڑا سا بلر کر دیتا ہوں نام بھی یادہ بولوں گا چینل کا نام ہے کل کی افتار پنڈیت ناث ڈیش 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 افیشل دیکھئے جب سب نے مرنا ہی ہے تو ناث جی آپ اس اوورپرائز بک کو فری کیوں نہیں کر دیتے کیا بتا کچھ پاپی لوگ اس کتاب کو پڑھ کر آپ کی دھارہ میں جڑ جائیں سوری پر میں یہ کہنے والا کون ہوتا ہوں آپ کی بک آپ کے پیسے اچھے سے کمائیے پیسے لیکن گلت فہمیا نہ بیچے ناث جی آپ ہی تو کہتے ہو اگر زندہ بچنا ہے تو سنسارک مہم آیا کو چھوڑ کر اوپر والے کا ہاتھ تھام لو تو کیوں نہ شروعات پہلے آپ کریں بک کو فری کر کے مہم آیا میں کیا پڑھا ہے اگر آپ ایسا کروگے تو سب کو موٹیویشن بھی ملے گا ناث جی نے ڈر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے یہ تو ہماری سنسکریتی کا حصہ ہے اس کے لئے ہمیں proud feel کرنا چاہیے لیکن جو وات وارن ان کے دوارہ create کیا جا رہا ہے youtube پر وہ غلط ہے لیکن اس بیچ ایسے creators بھی میرے سامنے آئے جو کچھ اس طرح ویڈیو سچ بھی تو ہوئی ہے لیکن youtube پر اور کار ناث جی کی کتاب پر نہ کی اصلی بھویش ملکہ پر ہو سکتا ہے بھویش ملکہ میں تو تگڑی سے تگڑی بھویش وانی لکھی ہو لیکن اسے decode کرنا کسی عام منوش کے بس میں نہیں اب آپ پوچھو ہوئے کہ youtubers اور ناث جی کی بھویش وانیاں سچ کیسے ہو رہی ہیں وہ تو بتاؤ بہلے دیکھئے بھویش وانی کچھ نہیں سب وقت کا خیل ہے for example میں آپ کے سامنے ایک سنیریو رکھنے جا رہا ہوں دھیان سے سنیا گا اسے repeat کر رہا ہوں دھیان سے سننا ہوگا let's go آج سے بہت سمیں پہلے ناسا نے یہ پتا لگایا کہ 2025 یا 24 کے half میں سوریہ سے solar storm دھرتی سے ٹکرائے گا جس سے electronic چیزیں جیسے mobile tv freeze یہ کام کرنا بند کر جائیں اچھے طرح سے بیڑا گرک ہو جائے ساری electronic چیزوں گا لیکن جیسے ہی یہ news پندیت شیری امریت پال سنگ جی کو پتا چلی تو انہیں اس news میں خود کے لیے opportunity دیکھی تو امریت پال جی نے internet پر ایک news فیلانا شروع کر دیا کہ اس سال یا اگلے سال internet یا mobile phone tv freeze جو بھی electronic سے چیزیں چلنے والی ہیں کوئی بھی ینتر ہو وہ کام کرنا اوشیہ بند کر دیگا لیکن آپ دیماغ خو جاؤ گی کہ بھلا کیوں پھر سوامی امریت پال جی نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں مان لو میں کہہ رہا ہوں ہوگا تو ہوگا لیکن کچھ لوگوں نے وشواس کیا زیادہ تر نے اس بات کو ٹھکرا دیا پھر سوامی امریت ایک گیری ہوئی حرکت کی اس نے ایک پویتر گرنت کا غلط استعمال کیا اور آپ کو بھم میں ڈال دیا کتنا گھٹیا انسان ہیں نام میں امریت آتا ہے پر اس کے کام زہر والے ہیں لیکن سوامی امریت پال جی یہی نہیں رکھے وہ ایک مہینے بعد ایک اور ویڈیو ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امریت پال سنگھ کے پرتی اور بڑھ جائے گا اور ان کی کالپنی کتاب کے اوپر بھی اور آپ اس کے مای چکر میں دھستے چلے جاؤ گے اور یہی سیم ٹیکنیک بابا لوگ اور یوٹیوبر اس وقت یوٹیوبر یہی نہیں سب کو پتا ہے کہ دھرتی کا کیا حال ہو رہے گلو وار وار مگ بڑھ رہی ہے پہاڑ بھگل رہے ہیں اور کچھ نیچول ڈیزاسٹر جیسے بھکام جوالا مکھی فٹنا وغیرہ بھگیرہ یہ تو سائنس بڑھنے پال سنگھ جی کے مایا جال میں فسے ہوئے ہو تو آپ یہ آرگیو ضرور کروگے کہ امریت پال سنگھ جی نے جھوٹ نہیں بولا وہ تو سچ بول رہے ہیں انہوں نے 600 سال پرانی بھوشیہ ملکہ سے اس باتوں کو پڑھ کر ہمیں بتایا اس میں ان کی کا غلطی ویٹ اب میں آتا ہوں level 2 پہ آپ دماغی روپ سے اتنے زیادہ کمزور ہو کہ آپ نے بدماش آئیکن کی باتوں پر وشواس کر لیا پتہ کیسے میں کچھ منٹ پہلے بھوشیہ ملکہ کی ایک حران کر دینے والی بھوشیہ جائے جس سے 6 کروڑ لوگ مر جائیں گے اور بہت سے لوگ تو دھیرے دھیرے بیمار ہو کر مر دیکھا جائے تو اترانچل میں ہے چائنہ یعنی چائنہ سے ایک نیوکلئر مسائل آئے جو سیدھا دلی کے اوپر آکر پھٹے گی جس میں بہت سے لوگ مرے شانی ہیں ایک کمزور دیماغ کی کیونکہ میں نے بھی سوامی شری امری پال سنگ جی والی ٹیکنک کو یوز کیا اور آپ کو وشواص دلوا دیا وہ بھی بھوش ملکہ کا نام یوز کر کے اس میں کو پتانا چاہتا ہوں زیادہ تر یہ شلوک یہ خود سے بناتے ہیں یہ یوٹیوبر اور یہ بابا لوگ کیونکہ اصلی بھوش ملکہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں اب آپ بولو کے بھائی شلوک کیسے آپ بنا آگے دکھائیے چلو میں بناتا ہوں کائیں کوپی پین دوستو بھوش ملکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی نیوز کے آف پر 22 فروری کو علکہ کی ورش ہونے والی ہے تو لیول 3 کا سمجھ میں آیا میں پہلے اس کا شلوک بنایا اس کے بعد آپ کو اس کا ارث بتا یا تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا مطلب خود سے ہی شلوک بنا دیتے ہیں لوگ اور خود سے ہی ارث بھی اس کا generate کر دیتے ہیں دوستو یہ بڑا business dot com جو چل رہا ہے جو آپ کو ڈھرہا اور برین بووش کر رہا ہے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی کو کچھ نہیں ہو رہا آپ بے فکر رہی ہیں لیکن اس کا مطلب میں آپ یہ بھی نہیں کہ رہا ہوں کہ ناستik بن جاؤ اوپر والے نام رہے باد میں وہ کچھ فوٹس لگا دیتے ہیں یہ شروع کہاں سے ہوا دیکھئے جب سے کرونا نے دستک دی تب سے لوگوں نے بھوش ملکہ کا ایسا پرچار شروع کر دیا کہ اب لوگ اس بھوش ملکہ پر بھوش کرنے لگے ہیں جو بھوش ملکہ نے کی ہی نہیں اس کی wrong decoding کر توڑ مروڑ کر ایسی ایک یا دو بھوش ملکہ کو ہر سال لوگوں میں رکھا جا رہا ہے جس کا ورنن بھوش ملکہ میں تو ہے ہی نہیں بس views زیادہ آ جاتے ہیں likes زیادہ آ جاتے ہیں اس لئے لوگ آج بھوش ملکہ کی کچھ بھوش وانیاں کو لے کر کھلوار کر رہے ہیں انہیں نہیں پتہ جو وہ برے کرم کر رہے ہیں اور دوسروں کے بھوش پران پدو پران وش پران اور شیو پران ان کی باتیں کم کرتے ہیں جبکہ ہمارے گھروں میں تو پہلے ان کی باتیں زیادہ ہوتی تھی لیکن اب جس کے موہ پر دیکھو بھوش ملکہ چڑی ہوئی ہے پنڈیت ناث جی کا کہنا ہے کہ ستیوک کی شروع رہی کیونکہ ان کے مطابد بھوش ملکہ میں یہ لکھا گیا ہے اب یا تو ناث جی سچ بول رہے ہیں یا ہمارے پران گرنت جھوٹ بول رہے ہیں یعنی چار لاک 32 سال والی چیز کو جھوٹ بولا جا رہا ہمارے سارے دھارمی گرنت جھوٹ ہیں پیس یہ ناث جی باؤں کے دور بتائی جانے والی ناث بھوش ملکہ اور جو پست کے لوگ مارکٹ میں آویلبل کروا رہے ہیں یا ٹرانسلیٹ کر کے بیچ رہے ہیں تو سن لو وہ اصلی بھوش ملکہ نہیں ہے اسلی بھوش ملکہ تامر پتر پر لکھ اسے ڈیکوڈ کرنا آسان نہیں لیکن لوگ اپنی اپنی بدھی کے گھوڑے دوڑا کر اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اصلی بھوش ملکہ ابھی بھی کسی رہیسے میں پردے کے پیچھے ہے وہ پبلکلی آویلبل نہیں ہے کارن اس میں ایسی ایسی باتوں کا ورنن کیا ہوا ہے جسے سن لوگ شوک میں پڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں اسے کچھ باتیں بھوش ملکہ کے اس گرنط دیکھیں بھوش ملکہ ایک نہیں ہزاروں کی سنکھیا میں ہیں ان میں اسے کچھ ایسی باتیں جنہیں پڑھ کر لوگ پینک نہیں کریں گے ڈریں گے سرف انہی کو باہر نکال کر اور اوڑیا بھاشا سے باقی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ بھی صرف کوشش کی گئی ہے بس وہ بتایا گیا اوڑیا بھاشا میں ایک شبد کے کئی عرث ہیں اور بس اسی عرث کو کچھ ٹرانسلیٹر سمجھ نہیں پارے اور اپنے من مطابق اسے کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں اور پبلک کو ڈھرا دیتے ہیں تیرہ مسلم کنٹریز بھارت پر اٹیک کریں گی لیکن وہ اٹیک کب ہوگا کیا وہ اب ہوگا لوگوں نے بس اتنی سی بات کو پکڑا اور اسے آج کی کنڈیشن کے ساتھ جوڑ دیا اور سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا دیا کہ بس یود ہونے والا ہے لیکن جو مہا وناش اور پر لے کر آئیں گے اور وہ جو مہا یود ہوگا وہ مہا بھارت کا پارٹ ٹو ہوگا ابھی جو چھوٹا موٹا رشیا یوکرین کا یود ہو رہا ہے اس کی بات نہیں چل رہی اس یود کو آپ کل کچھ یوٹیوبرز کو چھوڑ کر انہیں پتہ یہ رشیا یوکرین ور کو چھوڑو وڈ ور 3 کو بھی چھوڑو میں یہاں بات کر رہا ہوں مہا وی ناش کی گرنثوں کے مطابق جو کل کی دیو کی نگرانی میں مہا کال کی نگرانی میں ہو جس میں تباہی ایسی مچے گے کی وڑ ور جیسے یود تو اس کے سامنے بچے ثابت ہوں اور جو یہ پنڈیت ناس جی کہہ رہے ہیں کہ میری دھارہ میں شامل ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے حالانگی یہ کبھی شخص تھا بھگوان شری کرشن پربو شری رام نے کبھی نہیں کہا کہ میں پرماتما ہوں تھاکر جی نے اپنا بھرم سو روپ دکھایا اور بولے میں ہی سب کچھ ہوں شری کرشن کہتے ہیں کہ درو مد صرف یاد کرو بات کریں بھوش ملکہ کی تو وہ ادبود گرنط ہے ملکہ 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 ملکہ